موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں زفر خان ہیٹیک ٹی وی میں آپ کا استقبال اور سواگت کرتا ہوں آج ہم ایک ایسے موضوع پر آپ کو بات کریں گے جو کہ وہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے انداز میں ایک پیس فل میسیجز فلم کی ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں میں بات کر رہا ہوں سو سیو ری فارم سوسیٹی کے بارے میں آج اسی سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں علیم فلکی صاحب کے آفیس پر جو ایک اسی مہنے کے چار طریق کو ایک پروگرام انہوں نے ایک آرگنیز کیا ہے جس کا نام ہے مرد ہو تو ایسا آئیے اسی کے بارے میں ہم انہی سے ان کی زبانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں اس بارے میں جو آپ نے جو پروگرام آرگنیز کی ہے جس کا نام جو ہونا بہت ہی عجیب طرح سے اور پہلی بار سننے میں آ رہا ہے اس کا نام ہے مرد ہو تو ایسا تو یہ کس کیلئے میسیج ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتائیے زفر صاحب میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سامین تک پہنچنے کے لیے ہم کو موقع انہیت فرمایا اور ہائی ٹیک ٹی وی چینل کے تمام ناظرین کو میرا سلام اور مرد ہو تو ایسا یہ دراصل میرے فیس بک کا ایک بہت مشہور کولم ہے اور میں کئی سالوں سے ایسے نوجوان جو سنت کے مطابق بغیر جہیز بغیر منگنی بغیر کھانے کے نکاح کرتے ہیں اس کے لیے بہت ہی مردانہ جذبہ چاہیے یہ بہت بڑا جہاد ہے تو میں ان کی سٹوریز کو کور کرتا ہوں اس کا نام ہے مرد ہو تو ایسا میں برسہ برس باہر گزارنے کے بعد اگرچہ کہ ایک کام جاری رہا لیکن جب سے واپس آیا ہوں اپنے آپ کو میں نے جب مکمل ڈیووٹ کیا اس کام کے لیے تو الحمدللہ اب تک کے سو سے زیادہ ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے یہ حمد کی ہے تو ہم ان تمام کو جمع کر کے ان کو فیلیسٹیٹ جب تک نہیں کریں گے کمیونٹی کی طرف سے ان لوگوں کو ریل ویلکم نہیں کریں گے لوگوں کو انسپریشن نہیں ملے گا تو ہم نے سنچا کہ ان نوجوانوں کو پیش کیا جائے ان سے ہم سنیں کہ یہ جو لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں لوگ بناتے ہیں کہ جی جہاز کے بغیر کیسے ممکن ہے لڑکے والے فورس کرتے ہیں کوئی کہتا ہے لڑکی والے زبردسی کرتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا میں تھوڑا سا تلخ کلامی سے کام لیتے ہیں ارز کروں گا ہم ملک کے ایک بڑے لیڈر کو کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا ہے اور کچھ لوگ اس کو پھیکو بھی کہتے ہیں لیکن اس سے بڑے جھوٹے اور اس سے بڑے پھیکو تو ہمارے درمیان ہیں ہم لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل منع کر دیئے تھے کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی کھانا نہیں چاہیے یہ لڑکی والے زبردسی کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی لڑکے والوں کا ڈیمان تھا یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں آج کئی لڑکے ہیں جو واقعی سنت کو خائم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لڑکی والے ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں اور کہیں واقعی مجبوری ہے کہ لڑکے کے والدن اور دادی نانی کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک میسیج دینے کے لیے کہ اس دور میں سنت کے مطابق ایسی شادی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی خوشخبری دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو اتنی بڑی بشارت جب ہمارے رسول دے رہے ہیں اس کو چھوڑ کر سب سے بہترین کی جگہ سب سے بہترین نکاح کرنا یہ بہت ہی بدخصمتی کی بات ہے تو ہم ان کو ایک میسیج دینے کے لیے کہ آپ کے اپنے شہر میں آئی ٹی کے بڑے آفیشلز بڑے بزنسمن کے بچے بڑی بڑی مثالیں ہیں کیونکہ بعض لوگ ابو جہل ابو لہب کے جو نزاج کے لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں لیکن پیسہ آگیا ہے ان کے پاس تو وہ اپنے پیسے کی نمائش کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کے سامنے سادہ سیدھا ولیمہ رکھا جائے تو کہتے ہیں یار فاتحہ کا ولیمہ ہے ایسے لوگوں کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ دیکھو کیسے کیسے اور ایمان دری کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو اللہ کے رسول کی سنت کو نکاح کے معاملے میں زندہ کر رہا ہے وہ ریل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور اب یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ پانٹ پانٹ سو آدمی ہزار ادمی کو جمع کرنا شو آف کرنا میوزیکل پارٹی سانچک اور منجے شادی خانے لینا وہ ڈگریز ہوں گے ان کے پاس بٹ دیر ناٹ ایجوکیٹڈ دیر ایلیٹریٹس تو ہم ان کو میسیج دینے کے لیے ان نوجوانوں کو پیش کر رہے ہیں کہ دیر ریل ہیروز یعنی ان کی آورنس کے لیے آورنس کے لیے کہ اتنے لوگوں نے ہماری بات مانی ہے ہم نے اور ہمارے کیا جو رسول ہمارے کہتے تھے ان کی بات مانی ہے اور یہاں تک آئے تو ایک آورنس کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو بالکل آپ نے درست فرمی ہے اور صحیح کام ہو رہا ہے شاید لیکن اتنا صبح ہم فتری بھی نکلتے ہیں اتنا یہ سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے جہیز ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ہے لیکن پھر بھی علماء جو دین جو ہوتے ہیں یہ لوگ پھر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ کس بات کہا تک یہ صحیح ہے کیا پھر اس میں جانا صحیح ہے یا پھر غلط ہے اس بارے میں کچھ بتائیے چونکہ نکاح کی سنت کے معاملے میں حقیقت میں تحقیق ہو ہی نہیں آج تک ہے آپ نے طلاح کے معاملے میں سینکڑوں کتابیں واز تخریریں حتیٰ کے لوگ سپریم کور تک پہنچ گئے غصل کے معاملے میں طہارت کے معاملے میں ہر معاملے میں تحقیق ہے نکاح کے معاملے میں تحقیق نہیں کی گئی اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے معاملات میں ہم سب کی مسجدیں الگ ہیں ہمارے امام الگ ہیں لیکن شادی خانے سب کے ایک ہیں آج ایک مسلک جو دوسرے مسلک کا بڑا دشمن ہے خلاف ہے اس مسلک کے عدمی کی ایک شادی خانے میں شادی ہے کل اسی شادی خانے میں اس کے مخالف مسلک والے ان کے شادی خانے ایک ہیں لیکن آپ میں بات چھڑی ہے علماء کی یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو بھی لوگ جہز کو مٹانا چاہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کو بچانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ علماء اور مشائقین ہی ہیں کیونکہ عوام کے ذہن ان لوگوں کے خبزے میں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو چور دروازے کھول کے دے رہے ہیں ناجائز کو جائز بتا رہے ہیں ناجائز کو جائز کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں وہ چور دروازے کھول کے دے رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایسے علماء موجود ہیں جو مکمل ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں ایسی شادی میں جانا جائز ہی نہیں ہے آپ جانتے ہیں لڑکی والے برباد ہو رہے ہیں لڑکیاں پروسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں خودکشی کر رہی ہیں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں لڑکی سے زیادہ تو اس کے بھائی سفر کر رہے ہیں سب کچھ لڑکی کو چلا جا رہا ہے گھر بیچ کے فلائٹ بیچ کے لڑکی کو کر رہے ہیں بھائی بیچارہ آٹو چلا رہا ہے ٹیکسی چلا رہا ہے ترڈ کلاس پروسٹیٹ کر رہا ہے آپ ایسی شادی میں جانا جائز تمجھتے ہیں یعنی وہ اتنا مجبور ہو جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک دماغ بنا رہا ہے کہ میں بھی جب شادی کروں گا تو یہ میں یہ ڈیمائنڈ کر کے لاؤں گا تو پھر مجھے شاید اس کی ریکووری ہو جائے گی شاید ایسا کچھ ذہن میں لوگوں کے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم کو جس طرح سے ہم نے دیا ہے اس طرح سے لیں گے نہیں یہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ایسے اس ماحول میں فی الحال تو تو اور کچھ بتائیے اس بارے میں زفر صاحب آپ نے چونکہ علماء کا ذکر چھڑا ہے 90% علماء ہم جانتے ہیں کہ چونکہ ان کے مدرسوں کو چندے کا معاملہ ہوتا ہے ان کے خطیب اور امام جو ہے ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہوتا ہے جس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے صدر یا مطعمت کے بیٹے بیٹی کی شادی لاکھوں کی ہو اگر وہ آدمی کھڑے رہ کے گلے کہ ایسی شادی میں جانا جائز نہیں تو کل اس کی نوکری ختم ہو جاتی اور ہم اس کو نوکری نہیں دے سکتے جو لوگ پچاس پچاس لاکھ ایک ایک کروڑ روپے شادی پر خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ مدرسے کو بھی تو پانچ لاکھ دس لاکھ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے کیا آپ دے سکتے ہیں ایک پانچ آزار روپے نہیں دے سکتے تو اس لیے علماء ہم نے علماء کو مجبور کیا ہے ہمارے اندر وہ لوگ خودغرد سلفش لوگ جو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے یہ دیکھنے نہیں چاہتے کہ قوم کی کتنی بیٹیوں کے دلوں میں حسرت اور عرضو پیدا کر رہے ہیں قوم کی کتنی بیٹیوں کے بھائیوں کو بے روزگار کر رہے ہیں زفر صاحب آپ کی قوم کی میجاریٹی ڈریوروں کی ہے ویللروں مولروں کی ہے چھوٹے چھوٹے دکانوں کی ہے کسی بڑی کمپنی میں جا کے سامنے کھڑا دیئے ووچمن مسلمان ہے ڈریور مسلمان ہے اندر کوئی سی او مسلمان ہے کیا پوچھئے جا کے اندر کوئی فیننس ڈریکٹر مسلمان ہے کیا پوچھئے یہ شادیوں نے آپ کو ڈریور بنا دیا لیکن ہر لڑکی والے جب دولہ یعنی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھتے ہیں تو وہ بڑے بڑے لوگ کے لیے دھونتے ہیں تو پھر وہ لوگ کو ملتے ہیں یا پھر نہیں ملتے ہیں پھر مل جاتے ہیں تو پھر کیا وہ صحیح رہتے ہیں یا پھر جیسے کہ بتا رہے ہیں یا وہ غلط رہتے ہیں ایک کتاب نکاح یا ویوہ یہ پڑنا پڑے گی کیونکہ آپ نے جو سوال کیا اس کا تعلق شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے ہے لڑکی والے چاہتے ہیں پچاس لاکھ خرچ کریں گے تو وہ کسی بیروزار پہ تو نہیں کر سکتے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا سیٹل ہو جائے لڑکا جب تک سیٹل ہوگا اس کی خیمت تو اصل کرے گا یہ اسلامی حکم نہیں ماننے کے نتیجے میں ہیں اگر لڑکا کردار والا مل جائے اس کی امیڈیٹ شادی کر کے اس کو ایک دو سال اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی مولت دو اس کی زندگی کا جو جوانی کا پیک انجرائمنٹ کا پیریڈ ہے وہ جہے شادی خانوں کے پر خرچ کرنے کے بجائے لڑکوں پر خرچ کرو بہتنی شادیاں ہوتی ہیں لیکن جب آپ ویل سیٹل لڑکا چاہیں گے تو نتیجہ یہ ہوں گا بچی کی بھی شادی دیر سے ہوں گے بچی کو ایم ای سی بی بی سیویل بی آرکیٹیکٹ جو مین اورینٹڈ ہے وہ بچوں سے کرائیں گے نتیجہ یہ ہوں گا بچی کا رشتہ نہیں آتا بچی کے پاس ڈگری ہے اب اس کی میچنگ والا لڑکا نہیں ملتا اب اس کی میچنگ والا جو لڑکا ملتا اس کا ریٹ بہت ہائی ہے اب اگر وہ کم ریٹ میں کرنا بھی چاہے تو اس کی امہ نہیں مانے گی دیکھیں کتنے کامپلیکیشن ہیں ہم سمجھ دیں نا جہیز بلتا ہے سوشل ایشو ہے تھوڑا سا نہیں زندہ زمین لوگوں کے لیے سوچنے والے ذہنوں کے لیے یہ پوری اراد کی نین جوڑا دینے والا موضوع ہے زفر صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آئندہ دستہ پندرہ سال میں ہمارے علماء اور مشاقین اور لیڈر اور انٹیلیکچولز اگر شادیوں کو سنتائز نہیں کر سکے تو آپ کی خوم بی سی کا جو ریزولیشن مانگ رہی ہے کون سی کاسٹ ہوتی اس کے مطابق دلیتوں کے برابر جو رائٹس مانگ رہے ہیں دستہ پندرہ سال کے بعد اس سے بھی کم تر ذاتوں کا درجہ مانگیں گے اخلاقی طور پر مورلی فیننشلی یہ امت بدترین حالات میں پہنچنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ زنا آسان ہو جائے گا اگر نکاح کو مشکل بنایا اور کتنا آسان ہو گیا بچہ بچہ ہاتھ میں موبائل لے کے پھر رہا کیا کر رہا ہے یہ شادی کے جات سے ہوا ہے حل ایکی ہے ایسی شادی کا جب رقعہ آئے اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے اس پر میں تمام علماء سے دانیشوروں سے میرے ساتھی حافظ شیخ حسین نظامی ہیں جنرل سیکرٹی ہیں ہماری تتنیم کے ہمارے حافظ جاوید ندوی ہیں میرے ساتھ علماء کی ٹیم ہے ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ڈیبیٹ کرو اس میں جانا جائز ہے کہ ثابت کرو اور جو جائز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے زگزگ تاریخوں سے جواز پیدا کر رہا ہے کہ خوشی سے دیا جا سکتا ہے یہی تو جھوٹ ہے ہم ثابت کریں گے کہ یہ غلط ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین میں ریکویسٹ ہے ایسی شادیوں کا دعوت نامہ جب آئے تو جب آپ ان سے کہیے کہ آج تک ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم نے توبہ کر لی ہے اب ہم ایسی شادی میں نہیں آئیں گے آپ ایک شادی کا بائیک آٹ کر کے دیکھئے اگر نہیں جائیں تو وہ لوگ بولیں گے رشتہ دار ہے ناراض ہو جائیں گے اس پر رشتوں میں نائی تفاقی ہو سکتی ہے تو اس کا کیا کریں گے پھر اللہ ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا یا تو میرے رسول خوش ہوں یا میرے رشتہ دار خوش ہوں یا میرا اللہ خوش ہو یا میرے چتہ امامو خوش ہو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے آپ کسی بڑے سے بڑے علماء حق میں سے کسی کو پڑھئے ایسی شادی جو کسی کو مشقت میں ڈالتی ہے جس پہ ظلم ہے خرض لینا پڑھ رہا ہے سود دینا پڑھ رہا ہے بھائیوں کو بیرزگار ہونا پڑھ رہا ہے ماں باپ کو گھر بیچنا پڑھ رہا حیدرباد میں پورے ہندوستان میں ہر تیسرا آدمی مسلمان ہندو وہ ہے جس کی زبانی آپ یہ سنیں گے کہ ہمارے اببہ کا ایک فلاندگا پلوٹ تھا فلیٹ تھا اببہ کی لاری تھی اببہ کی آٹو تھے بڑی آبا کی شادی کے خود بیچے ہم ہر تیسرا آدمی بڑی آبا کی شادی کا شکار ہے آپ اس چیز کو ختم کیجئے مسلمانوں کی بیرزگاری آپ کو ریزریشن کی بھیک مانگنا نہیں پڑھیں گا آپ لوگوں کو ایمپلائمنٹ دیں گے لیکن آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زور دالی ہے اس پہ مطلب جہز مٹ لیجئے لے لیکن ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے شادیہ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار کوئلہ اور اس کو ان لوگوں کو کیا کہیں گے پھر آپ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو جہل اور ابو لحب کے خبیلے سے ہیں یہ دشمنان رسول ہیں کیونکہ ابو لحب نے جب خضرت ختیجہ سے شادی کی باچیت کا مرحلہ تھا اس وقت کہا تھا کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنا مت کرو کیونکہ عرب اس وقت چار دن کے کھانے کھلانا سات دن کے کھانے کھلانا ڈگنیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں شادی کا کھانا ایک وہ ہے ولیمہ پہلے دن کرنا حق دوسرے دن کرنا نیکی تیسرے دن دکھاوا تو سات سات دن کے کھانے کھلانے والا آدمی جو ڈگنیٹی سمجھتا تھا آج اگر وہ ابو لحب زندہ ہوتا تو امت رسول پہ تانہ کرتا بلکہ اپنے بھتیجے پہ تانہ کرتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اپنی امت کو طلاق تو تمہارے طریقے پہ دینا چاہتی ہے لیکن شادی ہمارے طریقے پہ کرے گی منگنی سانچک پومس شادی کا کھانا جہز اور پھر چوتھی ولیمہ پھر ولیمہ خود ولیمہ کی سنت کے نام پر ہر وہ کام ہوتا ہے جو سنت کے خلاف تہرین ہے تو یہ امیر لوگ آپ نے سوال کیا امیر لوگ کر رہے ہیں یہ ابو جہل لوگ ہیں یہ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امیر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ایسا ان کے نزدیک عبد الرحمان بن عوف عثمان غنی جیسے صحابہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ویلی ہوتی تو یہ جملہ نہیں بولتے کہ استطاعت دی ہے اللہ نے ہم کو جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے یہ گستا خانِ رسول ہیں ان کے بات کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کی استطاعت نہیں تھی نہیں کیا ہماری استطاعت ہے ہم کر رہے ہیں بھئی ہمارا خاندان بڑا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کے رسول صاحب نے منع کیا اس کی باوجودہ بڑھ رہے خاندان بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کا خاندان نہیں تھا ہوگا میرا خاندان ہے لیکن بعد جب اگر ایک دولت آدمی اگر نہیں کھلایا اگر یہ انتظام نہیں کیے تو لوگ بلیں گے بھائی اتنا پیسہ رکھ کر اتنا دولت رکھ کر جو انہوں نے دعوت کھلایا نہیں کچھ دیا ہی نہیں بس سیدھی سادھی شادی کر دی یہ تو غریب بھی کر سکتا تھا کوئی تو پھر ایسا لوگ کہیں گے تو پھر ان لوگ کے لئے کہاں تک یہ صحیح بات ہے یہ کہ یہ ضروری ہوتا ہے دولت رکھ کے بھی کھلانا ہے پھر وہ لوگ کیا کرے پھر دولت رکھ کے پھر اگر ان کی دولت صرف ان کی اولاد کی شادیوں کے لئے ہے تو یہ دولت نہیں یہ علانت ہے اللہ نے ان کو جو دولت دی ہے وہ امت کے لئے تھی امت میں کرنے کے کئی کام تھے ہر امیر کامپیٹیشن کر رہا ہے اگر یہ امیر یہ کامپیٹیشن کرتے کہ اس نے سو اسٹوڈنٹس کی تعلیم مکمل کروائی میں دو سو کی کر کے بتاؤں گا ایسا کوئی نہیں ملے گا آدمی اپنی ذات کا سٹسفیکشن والی عبادت چاہتا ہے آج بڑے بڑے امیر اپنی زبان سے بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یار کفارہ ادا کر دیں گے ہم شادی میں خرص کیا تو کیا ہے عمرہ بھی تو جاتے ہیں ہم ہنچ پہ تو بھی جاتے ہیں نماز بھی تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو امیر نہیں بنایا ان کو اس لئے بنایا ہے کہ ان کی آزمائش کی جائے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے نہیں بھائی یہ آزمائش ہے تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے یہ دولت اللہ کی امانت تھی اگر یہ دولت کسی ایسی خوشی میں خرچ ہو جو ہمارے نبی کی نہیں تھی تو یہ خارون کا خزنہ بھی رکھتے تب ہی جہنم میں جاتے اصل امت کے دشمن دین کے دشمن یہ امیر لوگ ہیں جو خوشی سے شادیاں کر رہے ہیں درخواست ہے کہ آپ جن شادیوں کی دعوت میں جا کر کھانا کھا رہے ہیں جہاں کئی دوسرے مسائل میں جائز ناجائز کی جنگ لڑ رہے ہیں جن کی کوئی احمد بھی نہیں اسلام میں ایک دوسرے کو کافے مشتق بڑھ رہے ہیں ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے علماء حق سے جا کر پوچھئے کیا ایسی شادی میں جا کر کھانا جائز ہے آپ کو جواب مل جائے گا اس کا ایسی شادیوں میں جانے سے آپ اس آدمی کی حمد افضائی کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کے طریقے کو مٹا رہا ہے جو اللہ کے حکم کو مٹا رہا ہے آپ وہاں جا رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں گلے مل رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کل آپ کو دھر بیشنا پڑے گا کل آپ کے خاندان میں بھانجے بطیجوں کی شادیاں ہوں گی وہ چندے مانگنے آئیں گے اور آئندہ دستہ پندرہ سال میں یہ امت اور برباد ہو جائے گی دوستو ایسی شادی کا جب انویٹیشن کار آئے اور وہ نبی کے طریقے پھر نہ ہو ان کو یہ بولیے کہ میں نے آج تک یہ غلطی کی میں نے جہیز لیا ایسی دعوتوں میں شرکت کی مجھے معلوم نہیں تھا اب مجھے معلوم ہو گیا ہے میں ایسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا اس معاشرے میں ہم صرف شادیاں سننا تائز کر دیں اس ملک کی پچیسی کروڑ آبادی میں سے چالیس کروڑ آبادی اسلام کے خدموں میں ہوگی دیکھ لیجئے یہ وجہ ہے ابھی گجرات میں جو ایسی پروٹسٹ ہوا تمام گجراتیوں نے ملکہ حد کیا کہ کسی مسلمان کی دکان سے خریدی نہیں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا وہ واتس اپ فیس بک پہ وہ کر رہا ہے کیوں کیا انہوں نے وہ کوئی ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کہاں ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز دی تھی جو ان کو پہنچانے کے لیے تھی جب مسلمانوں نے نہیں پہنچائی دبا کے رکھی تو انہوں نے آپ سے بدلہ لیا کہ تم سے کوئی چیز دوسری نہیں خرید ہو کیونکہ جو چیز تم کو دی گئی تھی ان کو دینے کے تم نے وہ چیز نہیں دی اب تم بیچنا چاہتے ہو کپڑا بیچنا چاہتے ہو کرانے کی دکان بیچنا چاہتے ہو وہ تم سے نہیں لینا چاہتے یہ اللہ کے عذاب ہے تو ایسی شادیوں میں صرف وہ شخص جا سکتا ہے جس کا ضمیر مر گیا ہے جو صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہے امت کی ہزاروں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچنا نہیں چاہتا ایسے سلفش لوگ اگر آپ کو اللہ کے رسول کے حکم سے زیادہ عزیز ہیں تو لعنت ہے ایسی شادیوں پر میرا میسیج ہے بائیک آٹ کیجئے ایسی شادیوں کا بہت شکریہ آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا روسیو ری فارم سوسائیڈی کے پریسیڈنٹ ڈاکٹر علیم فالکی صاحب جو کہ بہت اچھا میسیج آپ تک ہمارے چینل کے ذریعے پہنچانا کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی مہنے کے چار طریقوں بھی بہت اچھا ایک پروگرام انہوں نے آرگینس کیا ہے میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیے ہم ان کپلز کو لاکہ کھڑے کریں گے ان کی زبانی آپ خود سنیئے کہ سنت کے مطابق شادی کرنا نہ صرف کتنا آسان ہے بلکہ کتنا برکت والا ہے یہ پروگرام فورت نومبر یعنی کمین سنڈے دس بجے صبح ہینا فنکشن ہال یہ جو مہدی پٹنم سے آسف نگر جانے والی روڈ کے لفٹ پر پڑتا ہے دس بجے سے ایک بجے تک ہے اس میں دو سیشن ہوں گے پہلا ہماری ایک ڈاکومنٹری ہے دوسری میں جتنا وقت مل پائے گا ہم جتنے نوجوانوں کو جتنے کپلز کو پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں گے خواتین کے لئے خصوصی انتظام ہے پلیز ضرور تشریف لائیے بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر علیم فلکی صاحب جو کہ ایک پروگرام آرگنیز کیا ہے جس کا نام ہے مرد ہوتو ایسا تو آپ لوگ بھی پلیز ضرور آئیں ان کی جو میسیجز ہیں ان پر دیکھ کر ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں تو اب ہم ایسی پوچٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں اگلی پوچٹ میں ہم پھر ایک موزی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت آپ کے دو سرحوظ زفر خان کو اور میرے ساتھ ایجازت خان کو اللہ حافظ دیجئے اگلی پوچٹ میں